لوگایس جلسل تمہیں جانو ترکل لوگ دوستو آج ہم مدینہ صرف کی تمام جیارت کو آپ کو دکھانے والے تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب پر دیں اور بنے رائے مدینہ کی مطلق آپ کو بتاتا ہے چلو مدینہ کی پہلے نام تھا اس کو کہتے تھے یسریت یا اہل یسریب لا مقام لکم فرجی ہو یہ قرآن میں بھی ذکر ہے یسریب کا پانا ہوتا ہے دکھوں کا شہر دکھوں کی بستی بیماریوں کا شہر بیماریوں کی بستی لیکن قربان جائے جب آقای صلی اللہ علیہ وسلم پسلیب لے آئے تو اس کے نام پڑھ گئے مدینہ المنورہ مدینہ الشفاء طعبہ طعبہ در امان در مجرہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قبل سے نام رکھے اور آپ فرمایا کہتا ہے کہ کوئی بھی یہ صرف نہیں گئے گا اچھا بھئی یہ سیدھے آج کے جو مسجد حضر آ رہی ہے یہ مسجد بلال حضرت بلال عزیل وطن کے نام پر یہ مسجد بنائی گئے گئے یہ نئی بنیسانہ مسجد اسی کیا سے مشکل تمید کیا گیا آپ کے نام پر مسجد نہیں دی تو آپ کے مرتبے اور مقام کو دیکھ کر یہ مسجد کرائی گئے مسجد بلال اور حضرت بلال اللہ نے انچہ مرتبہ دیکھ کر یہ ثابت کیا کہ اللہ کے عزتے کی سب نصف والو دورت مسجد جمال کی بوئی ویلی ہوئی ہے اللہ نے عمال دیکھتے ملی کل نین درجات عملو کہ عملو دسوار درجات بڑھے گئے اور دوسری جگہ فرمایا اللہ کے عزتے کی سب والو وہ جمت کی پریزگار اللہ نے آپ کے حضرت بلال کے ایک بہت بڑی مسجد یعنی حضرت بلال دیکھیں نہ تو خوبصورت نہ حضرت نصف والو نہ مالو دورت والو خالے سیاد ہیں وہ بڑے بڑے حضرت نصف کوئی قریش پاندان کے نہیں مالو دورت ازاد کرتا غلام تھے غریب لیکن آپ کے شام دیکھیں کہ آپ زمین پر جب چلتے تھے تو آپ کے پاؤں کی آنٹ کی آواز عرش پر سنائے دیتے جنت میں آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب براشری کر گیا تو جنت کے اندر سے پاؤں کی چلتے کی آواز آ رہی ساتھ جبرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرین مجھ سے پہلے کون جنت میں چلا گیا ہم میں کوئی نہیں آنٹ سے پہلے کون جا سکتا تو وہ فرمایا یہ آواز آ رہی چلنے کی تو جبرین نے ارس کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ کا غلام افسی بلال ہے یہ تو زمین پر چل رہا ہے یہ چلنے کی آواز جنت میں سنائی دے کہاں لاکھوں کروڑوں اور اربوں خبروں بیل ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت ہے کہاں یہ زمین تو اللہ تعالی نے حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم کو یہ تینوں کو اٹھیاں نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ نے اتنا مرتبہ مقام اطاف فرمائے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم بڑے جنید مدر صاحبی تھی وہ خلیفہ آتے ہیں اپنے ممنی تھے آپ کی مہمول میں جب بلال آتے تھے تو حضرت عمر کھڑے ہو جاتے تھے آپ حضرت بلال کو عزت دیتے تھے پر اپنے بول دیتے تھے کہ کہاں یہ نہیں آپ یہ نفس بولتے تھے یا سیدی یا سیدی یا سید میرا سلطان میرا سلطان میرا سلطان سیدنا بلال سیدنا بلال میرا سلطان بلال آ گیا کہ کون کہہ رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب حضرت بلال وہ کہتے ہیں حضرت کیونک شرط جدہ کرتے ہیں آپ پڑے لوگوں آپ شاند زیادہ ہے تو آگے سے حضرت انہوں نے فرماتے ہیں نہیں بلال میں جانتا ہوں کہ آپ کی کیا شان دین میں کتنی عزت ہے جائیں گے جب لرود ایک زیادت آگے یہ حضرت آگے ہیں یہ حضرت دیکھیں حضرت امام بخاری یہ بلنے کے پیچھے آپ کو مصدر آ رہے ہیں صدیات میں مسجد امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ امام بخاری کا گھر تھا اور زیادہ تا بخاری شریف عدیس کی جو کتاب ہے بخاری شریف وہ جہیں پر لکھیں گے یہ ایک نمبر آپ کا حرم شریف تین سو انتانیس تین سو انتانیس اور چاریس دبر گیٹ آپ نے کلے دو ہوتل چھوڑ کے مسجد امام بخاری رحمت اللہ علیہ سنانو نائم بخاری رحمت اللہ علیہ مخاری شریف عدیس کی کتاب لکی امکہ کارتا بات میں مصدر بناتا ہے بیسے یہ مصدر بند رہتا ہے اور مدینہ کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی خرمائی اللہ محبب لئینا المدینہ کنحبب لئینا المکہ اور وشدہ منہ اللہ ہمیں مدینہ سے محبت پیدا کر دے جس طرح مکہ سے محبت اور وشدہ منہ بلکہ مدینہ کے لئے اشارت کا لفظ بھی آئے کہ اللہ مکہ سے بھی زیادہ مارے دلوں میں مدینہ کی محبت پیدا کر دے تو آئے دیکھ لو جہزے کرام اللہ کے حج جبرے کی سارے افقانوں کا بھی بہت رکر بھی حج جبرے کا مدینہ شریف میں نہیں ہے لیکن آل صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد اور دعا کی برکست اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے سلمانوں کے دلوں میں مدینہ کی محبت پیدا کر دے اسی کے آپ دیکھتے ہو کسی سے بڑی جائے پہلی زیادہ دل جبری عود ہم جا رہے ہیں حضبہ عود جنگ عود اسلام کی دوسری بڑی جنگ یہ جنگ اس وقتہ بدر حضبہ بدر اسلام کی پہلی جنگ دو عجلی کو وہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی ستر کافر وہاں قدر ہو گئے تھے ستر کو قید کر لیا گئے اور انہوں نے بڑے بڑے سردار ابو چاند مطبا شہبہ ولید یہ مارے گئے گئے پھر انہوں نے بدرہ لینے کے لیے ایک ساتھ موڑی تیاری کی دو عجلی کو بدر تین عجلی کو یاہود کے مقام پر انہوں نے تین ازار لسکر کے ساتھ چڑھائی گئی مسلمانوں کا اس میں جو شیروں میں لسکر تانا وہ ایک علال اس میں تین سو منافقین تھے ان کا سرداد عبداللہ ابن بھائی وہ تین سو پڑے کر تیچھے بھاگئے اس نے دوخہ کیا تو سات سو مسلمان اور تین ازار کافر تین ازار کافر اور سات سو مسلمان یہ جنگ شروع ہوئی اچھا یہ سامنے آپ کو نپاہ نظر آنا شروع ہو گئے یہ اوض پہاڑ جبلی عوض ہے گوڑن کرن میں نمبر چھوڑے پاہ نظر آ رہا ہے آپ کو نظر یہ اوض پہاڑ ہے یہ سات ہاتھ میل لمبا ہے اور تین ساڑھے تین میل یہ چھوڑا ہے لیکن ابی کا فرما یہ جبلی عوض ہے ہم اس سے محبت کرتے یہ ہم اس سے محبت کرتے یعنی اتنا کینٹی پہاڑے کے اللہ کے اوض پہ نے خود اظہار محبت کی ہم اس سے محبت کرتے تو یہ جبلی عوض ہے وہاں ایک چلے گئے وہاں جا کے لیے ایک چھوٹی پاڑی اس کا نام جبلی رومات وہاں پر جب جنگ شروع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس لوگ پھڑی کیے تھے اور آپ نے حکم دیا تھا کہ جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فرما ہوں آپ اس پاڑی سے نیچے نہیں آگئے کچھ بھی ہو جائے لیکن پہلے ہم نے مسلمانوں کو فتح آئے کافروں کو پیچھے دکھے دیا وہ پیچھے چھک گئے انہوں نے سمجھے وہ بھاگ گئے جنگ ختم ہوگی کس طور پہ ہم ایسے کریں کیوں نہ ہمارے غریمت جمع کریں تو وہاں سے یہ چالیس لوگ اس پاڑی کو چھوڑ کے نیچے آگے مالک کی نیمت کے لئے اس مغاربے میں جنگ ختم ہو تو اسی دوران حالت مولید رضی اللہ علیہ وسلم کا مسلمان نہیں تھے بڑے جنگ جو ہوتے بڑے بہادر تھے انہوں نے فوراً حملہ کر دیا اب یہ تھے سات سو ہوتے دی نظار ایسے بھی اپنے مالک انیمت میں مشکور ہوگا کابو نہ پاسکے تو یہاں پر سبتر ساکرہ سکید ہوگا جن میں سبے پریشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے چچا سیدنا امیر حمدر حضی اللہ علیہ وسلم کی شہدت ہوگی ان کے ساتھ دوست حفظ اقرام اور بھی ہیں عبداللہ بن جاش حضی اللہ علیہ وسلم بن عمر یہ تین قبروں کی ایسا نشاندہی ہے وہاں کالے پتھر کی نشاندہی کی ہوئی ہے اترہ آپ میرے ساتھ جاؤ گے ہم ایک لم ساتھ جائیں گے آپ قبر کی زیارت بھی کرا دوں گا آپ کو بتا دوں گا یہ فلاں فلاں یہ کبر ہے اور کتھ پتھا سلام پڑے گے کٹھ ہی دعا کریں گے انتشاہ یہ ریمانتشئے اگر ہو جانا یہ تو آپ کو جارت کا پتہ چاہتے آگا دوسرے آنے کٹھ ہی دعا کریں گے انشاءاللہ کٹھ ہی دعا میں برکت ہے اچھا بھی مدانہ جانگ پہنے یہ دیکھیں بیشت اٹھ پا یہ جو آپ کو نیر بھل نظر آرہے جدر ہمارے گاڑی یہ بجھا رہی ادھر کافر لوگ تھے اور یہ چھوٹی پاڑی جملے رمات یہاں پر آپ صلی اللہ پچاس لوگ پڑے گئے تھے ایسے اس پاڑی پر نہیں چلنا چاہیے لیکن لوگ بس دیکھا نکائی اکھر جاتے ہیں اور مسجد جہاں آپ کو نظر آرہی مسجد والی ساتھ مسلمان تھے جدر ابھی ہمارے گاڑی ادھر کافر لوگ تھے یہ بیچ میں جملے رمات پاڑی اس وقت پاڑی کا کیا کسہ تھا کہ پاڑی لمبی تھی آگے ان سے بڑی ہوئی اس وقت دیتر والا آدھر مجھے نظر نہیں آتیا تو اس پاڑی پر جب چالیس لوگ نیچے آئے تھے تو ان کافروں کا حملہ کامیاب ہویا تو یابرسطر شابہ کنا اسے ہی دو جن میں جیسے بتا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچہ صحیح دنا امیر حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ان کے ساتھ دو سابی اور بھی ہیں اور یہ میں بتاتا چلو امیر حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دینا انتہائی طرح ناک اور اپنا وہ سب سندھا کرنے کے لئے امیر حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم کا ناک کار دی کان کار زبان کار آنکھیں نکال دی ہاتھ کے اندلے دیپان کے اندلے پیٹ چاک گیا اس نے کلیجہ نکالا تو سارے جسم کو کٹا ہی ظلم کی ہے بہت عذیت تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انسچا کی لاش پر آئے تو آپ بہت ممزدہ ہوئے یہ حالت دیکھا آپ کو برداشت نہیں ہو بہت ممزدہ اور اتنا زیادہ رہے اتنا زیادہ رہے تھے کہ آپ کی ہچکیاں بیٹھ ہیں کٹا پٹاپٹ بنا لی جب آپ شہر دی پیٹ چھ مطر رہے آئے ہویا ہے آئے 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 یہ ایک بڑا قیمتی پہاڑ ہے اس کو دیکھنا پیدر سکتا ہے ایدھر کڑے ہونا موسیقی 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 یہ کل کتنی کبر ہے؟ یہ پہلی باری جو کبر ہے یہ کل کتنی کبر ہے؟ ٹوٹل اس میں ستتر ہے سیمنٹ یہ تین ساما گرام کی جو کالے پتھر ہے نا یہ تین ساما گرام بس تین کا ہے نشاندہ باتی کین سابق نہیں پتہ کون کہاں جب بھی باتا ہے ایسی بھائی ایسی مردز راہت اس نیر پر آ جائیں خواہ تینی تر آ جائیں ایسی مردز راہت اس نیر پر آ جائیں جنگیں جرموک اس میں آپ دیکھیں بڑی حیرت عویز بات ہے کہ ساٹھ مسلمان تھے صرف اور ساٹھ ہزار کافر خالد بن مرید کمانڈر تھے اور فتح کے دیکھو یہ اقل میں آنے والی بات نہیں ہیں اور کبھی طریقے میں اسے ہوا بھی نہیں آدم علیہ السلام سے دیکھر نہ ہوا اور نہ ہوگا تو صرف ساٹھ آدمی جائیں اور ساٹھ ہزار کسکس دے دیں یہ مشکل نہیں بلکہ ناممکن نظر آتا ہے انفوسیبر نظر آتا ہے اور آدمی کسی کو سنایے نہ کہیں کہ ایسے کسی کانی سنائی جا رہے ہیں ایک آدمی ایک ہزار سے کیسے لڑے دیکھر یہ ہوا خالد بن مرید کی میں آپ کو بات نہیں بتانے لگا اس سے حیرت والی بات دیکھیں آپ کا ہر عمر حیرت میں ڈالنے والا جب آپ نکلے اپنا رشکر ریکار ساٹھ نہیں دیں تیس لوگ تھرٹی ادھر کتنا ہے ساٹھ ہزار تیس تیس کو مقابلہ ایک کا دو ہزار یعنی ایک آدمی کا بہت مشکل کام ابو سفیان اس وقت مسلمان ہو چکے میری بادرہ غور سے سننا ابو سفیان مسلمان ہو چکے تھے حالکہ بڑے سبزار بڑے بہادر دیں وہ کہنے لگے خالد آپ مزاق کرتے ہوں ہمیں چھئے کہ آپ بڑے بادروں جنگ جو ڈالکر کو مقابلہ ہیں آپ مزاق کرتے ہوں چاند آدمی نے جا کے اتنے باری لشکر میں کیا کر لے ہو ان کے الفاظ تھے پھر دوسرے کہا کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی کے صحابہ کو شہید کروانا چاہتے ہیں تیاری کر کے جاؤ لشکر لے کر جاؤ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی کی بات سنے آپ نے فرمایا کہ ابو سفیان یعنی کفر میں تو بڑا بہادر تھا دلیل تھا ابھی بستل ہو گیا جڑتا سنگانی ڈہمی کی بات نہیں انصاف کی بات کہ اتنا باری لشکر آپ تیاری کر کے جاؤ ان کے کہنے پر تیس لوگ اور چن لی صحابہ میں اس میں صحابہ کرام بھی تھے اور تعبین بھی تھے آپ نے صحابہ کرام میں سے تیس لوگ جو بڑے جنگ جو ہوتے ہیں نا ان کا ایک ایک نام لے کر ان کو چنا تیس اور تیس کتنے اب دیکھو یہ تیس ان کے ضد کرنے پر لے جا رہے ہیں وہ انتظر لگاؤ ساٹھ آدم اور در ساٹھ آدم مقابلے میں آگئے مدان جانگ میں اب وہ جو کافروں کا صدار تھا وہ مدان کرنے لگا دیکھا کہتا ہے یہ دیکھو مسلمان ہار گئے یہ اتھیار پہنگ دیئے یہ ماں بھی مانگنے آ رہے ہیں یہ صلاح کے لیے آ رہے ہیں انہیں ذرا اور ایسے ہی لگ رہا تھا اب دیکھو ان پچانچ لوگ ہیں ہمارے اوپر دو سو آ جائے تو ہمارا کچھ نہیں بڑھیں تو ساٹھ آدم ساٹھ ہزار کیا مقابل ہے ایسے لگ رہا تھا جیسے ماں بھی کے لیات تو وہ دور سے عوال دیتا ہے کہتا ہے آپ اگر ماں بھی مانگنے آ رہے ہو نا یہ صلاح کے لیے تو میری شرطیں بڑی سخت ہوں گی کتر آ رہے ہو تو خالد بن عید رضی رضا نے فرمایا کیا الفاظ دیں گے انہوں نے فرمایا کہ بھئی کون سی صلاح کون سی شرطیں ہیں بھئی جنگ کے لیے آ رہے ہیں آپ کی جرتنے کاٹنے آ رہے ہیں آؤ تو وہ کہنے لگا آپ لوگوں کا دماغ نہیں ٹھیک آپ خود کشی کرنے آ رہے ہو اتنا بھاری لشکر اوپر سے ہی بدل گئے جاؤ جیسا ہم بھی خوددار ہیں عرب کے خوددار ہیں ہمیں طریقہ نہ دے گئے چاند آدمی کو فتل کر گئے جاؤ تیاری کر کے آؤ ہمارا لشکر بھاری ہے اگلی بات میں خالد بن عمرید رضی اللہ تعالی آپ نے فرمایا کہ بھئی کون سی لشکر آپ کو چڑیاں چڑیاں ہو میں ہوں شکاری تو ہزاروں لاکھوں چڑیاں بھی ہونا شکاری شکار کر لے یہ ان کے حال تو ایسے کر کے دکھائیے زبان کی بات نہیں اس کو غصہ آیا ہمیں چڑیاں سمجھ گیا حملہ کر دو منٹ میں ان کو زبا کر حلہ کر اب ساٹھ ہزار کلس پر ساٹھ کی اوپر حملہ چھ سات گھنٹے جنگ ہوئی چھ سات گھنٹے کے بعد پانچ ہزار کافر قتل ہو پانچ ہزار اور اس میں مسلمان کہتے ہیں پانچ شہید ہوئے کچھ لوگ کچھ لوگ دس آدمی شہید ہوئے پانچ آدمی شہید ہوئے اگر پانچ کریں تو پھر ادھر پانچ ہزار ہے وہی مقابلہ ایک کا ایک ہزار میں کیا بات کیا مسلمان یہ بھی زمین اسمان نے دور دیکھا اور ابھی ہمارا حال دیکھا خلصتین میں دیکھا بچے زیبہ ہو رہے ہیں نا مسلمانوں کی عزت بخور دے نا جاہر نکو ابھی وہ دکھ ہوتا ہے رونات اور ادھر ایک خالد بلید ان کو شکش دے رہے ہیں آپ پچھ پن ہزار دل از بور سے سنیے گا پچھ پن ہزار کلش کر بھاگ رہے ہیں جب اس نے دیکھا نا یہ تو لاشوں کے ٹھیر رہ گئے یہ تو ہمیں لے ٹھو گئے کہ ماریں گے مارا ابھی نہیں چلے گا تھک کے بھاگے صرف پچھ پن کے آگے 55 ہیں ادھر ادھر 55,000 وہ بھاگ رہے ہیں وہی اچڑیوں والا ہی معاملہ ہو گیا نا اب اس نے اور حیرت والی بات دیکھیں اس میں جو 54 لوگ تھے نا 54 وہ رک گئے ہیں اکیلے خالد بن ملید پیچھا کر رہے ہیں کیونکہ ان کا ثبوت تعرف کا کہ جب کوئی مخالف حال مانتا تھا نا شکست مانتا تھا بھانتا تھا یہ پیچھا نہیں کر دے چھوڑو دفع کرو چھوڑو جانے دن جانے دن اچھا آپ یہ پیچھے کھڑے ہو گیا آرام سے کہ وہ بھاگ رہے ہیں اپیلے خالد بن ملید رضی اللہ تعالی وہ دروار لی پیچھے کھا دے آئی صاحب آپ درہ دیل میں تصور لاؤ کی کیا مددر ہو 55,000 کے پیچھے ایک خالد بن ملید رضی اللہ تعالی بھاگ رہے ہیں وہ آگئی اللہ حبا اور وہ پیچھے دے رہے ہیں خالد آجو چھوڑو دفع کرو واپس آجو واپس آجو ان کا کیا الفاظ دے ایسے دروار لڑاتے رہے ہیں میں نہیں نہیں میں ان کو بار چھوڑ کر رہا ہوں گا یہ کیسے کیسے دلش کر دے کر آہا خالد بن ملید رضی اللہ تعالی بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں یہ ہمارے حمان کی عالم دو جہلہ تعالی وہ بھاگ رہے ہیں حضرت اللہ تعالی بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں حضرت اللہ تعالی اور آپ کو بجائے وہ کل کرتے ہیں ایک عورت کو جنگر بھی آبان میں دیکھا آپ بھا کر گئے اور ایک اچھا کہ آپ پہنی جا رہی ہیں آپ کو ڈر نہیں لنکا آپ سنیں ان کی بات ایسے اعتماد تا امران ہوگا جب عمر بن خطاب جیسے تو آگے سے عورت کیا کہنے لگی کہ یا تو خود تم عمر ہو یا حضرت عمر خوت ہوگئے ہیں تب بھی تم مجھ سے پوچھ رہے کوئی ورنہ دو جنہوں کی بات ہے مجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ بھاں جا رہے ہیں کہ یا تم ہی خود عمر ہو یہ جلت نہیں ہے یا عمر خوت ہوگا یہ اللہ تعالی نے اس امانوں کو امرانی عزت اور کمانڈر دیتی جب ایمان وارے اب ایمان ہی مارے کمانڈر ہوگی اللہ ہمیں ایمان وارے کمانڈر ہوگی اللہ ہمیں ایمان وارے کمانڈر ہوگی لوگ جو گئے ہیں اللہ اللہ اچھا بات پہ رہے ہیں اللہ 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 میں تھی ایک ساڑھے چار پانچ گز گہری تھی اتنی لمبی چوئی صاحبہ کرام نے اپنے ہاتھوں سے خندے ہوتی ان کی بھادری جرت کو سڑا ہوا اس وقت کیونکہ مشینوں کا دور نہیں تھا ابھی تو آپ دیکھتے ہیں یہ کام ہو رہا ہے مجھے گوزے کا مشینیں مشینوں سے جدی کام ہو جاتے ہیں وہ صاحبہ کرام ہاتھ سے کرتے ہیں اور ان کو ڈبڑ پریشانی یہ مانا بڑی کو اس وقت کھانا پینا نہیں مر رہا دے خید ساری تھے اکثر صاحبہ کرام نے پیٹ پا پھر باندھ رکھی اب بھوک کی وجہ سے ایک صاحبی کے عزتہ ہر جلدہ رہا ہے انہوں نے سکیادی کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ مجھے اتنی بھوک لگی ہے کہ میں نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پا پھر باندھ لیا آپ صاحبہ کرام نے پہلے تو نہیں دکھانا چاہتے ہیں لیکن اس کی قلیم ان اس کو صبر دلائے ہیں آپ نے اپنے پیٹ سے پکڑا رہا دیا کہ میں دیکھتے ہیں میں دو باندے ہیں صبر کریں ایک صاحبہ کرام نے دعا کے دفعرض کی گئی اللہ ک pegaدھ پارے بھی دعا فرمائی وہاں جلے کے سب اسما مساجد میں کہتے ہیں سات مسجدیں بہلی مسجد ہے کی مسجد فتح جو آپ سب還是mon institutions ان کی حرمتان جہاں آپ Seung بیٹھ کے دعا فرمائی تھی تو اللہ نے تیجھ تفانے چدا دیئے سورة العذاب 27 میں آتا ہے عرصہ ihren فرم بجنود در نمد روحا یہی کہتے دیر عنوہ تفان آندیع قدو چیزوں کو اورا کر نیے جائیں کافروں کے پر خیر میں اڑ گئے تاکہ لوگ پور اڑ کے آپ اسے گلانے لیں کچھ خدر ہی مر گئے باکی دار کے مارے بھاگے اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانو کو جانسی صحیح فرمائی ترس ازار سوٹر مسکف تا کافر کا اور مسلمانو کا رسکف تا تین ازار ابو سفیان مسکف کا کمانڈر تھا جب اس نے یہ ازار دیکھا تو وہ مسکف کو لے کر بیچ مکہ بھاگ گئے ابھی ہم پہنچ آئے جیدہ ہماری گاڑی گڑی ایسا ادھر کافر لوگ تے ہم پہنچائیں گا اور یہ جو آپ نے سامنے نظر آرہا ہے نا یہ خندک آگے اوت پہاڑ تاک یہ بیچ میں خندک تھی جیدہ ہماری گاڑی گڑی ادھر کافر لوگ تھے اور جیدہ اپنے پہاڑ نظر آرہی ہے ادھر مسلمان اس پہاڑ کا نام ہے جبل سیلا جبل سیلا جبل السلام یہ بلکل حرم کے قریب مدینہ آئے گا وہاں سے آپ تین سو چھپیس نکھر گیٹ سے پیدر دس نکھر میں آ سکتے ہو تین سو چھپیس نکھر گیٹ دکھنے تو دو تین اور چھوڑ کے روڑ آئے گا روڑ کے اوپر یہ پہاڑ اور اس کا کہتنا ہی مدینہ آتی ہے پہاڑ کے اندر آتر مدینہ آتی ہے یہ مدینہ سے پہاڑ اچھا ابھی ادھر گاڑی بھٹے گی نہیں تو آپ گاڑی میں یہ دکھائیں گے یہ سام سے پہلی مسجد دیکھیں آپ یہ اٹھے آدم پارڑی کے اوپر جہاں میری مدینہ آئے گاڑی ہے یہ مسجد فتح میں نے بتاؤں ساتھ مسجد صحابہ کرام کی خیمت یہ پہتے مسجد فتح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیمت اوپر اور نیچے مسجد سلمان فارسی یہ باری یہ کالپکنوار ادھر سلمان فارسی کا یہ خیمت یہ قبر مسجد فتح دو ادھر مسجد فتح نیچے مسجد سلمان فارسی آپ تین یہاں دیں یہ جو بڑی مسجد دانے جنرل خندر یہاں پر تین مساجدی وہ تینوں گراہ گئے بھڑی بنایا یہاں پر رکھنے کی اجازت نہیں ہے ایسا بڑی گاڑی کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے آپ مسجد بکر صدیق مسجد عثمان اگلی اور مسجد ساتھ مسجد مصدر آرہی ہے یہ مسجد سالی رضی اللہ تعالی ہے یہ ساتھ ہو گئی یہ مسجد امر جا رہا ہے مسجد سالی برہت ہے انشاءاللہ پندر ادھر بیس میں تمارا سٹے ہوگا آپ ناکہ کڑوں گا انشاءاللہ یہ دیکھو میں آپ کو اس لیے بتایا بھی ہے کہ یہ مسجد کے قریب ہے آپ پیدر آجتنا آپ کا ہوتل ہے نا اس سے پہلے آپ ہی دل آجا ہوتے دو کبولو والی مسجد یعنی وہاں پر ایک نماز دو کبولو پڑی گئی پہلے کبولا کون سطح بڑا بیت المقدس بیت المقدس بیت المقدس مسجد اقصا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دری خوش دے کہ مانا کبولا خان اقابا بیت المقدس جو بھی ہے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زہر یا اثر کی نماز دام نمالے دو نماز زہر کا بھی اور اثر کا بھی لیکن زہر کے بارے میں زیادہ روائے ہیں کہ آپ زہر کی نماز دام نمالے دیں زہر اقت بڑھ چکے تھے دو دو باقی کہ آپ کے دل میں خوش پیدا آئے کہ کیا ہوتا ہوتا کبولا چینج اور آپ کو چینا نہ ایسا فیل بدل اسمان کی طرف پر گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دلیں خوش اسی وقت پورا فرمائے کہ میرے محبوب کے دل میں آیا جبرین کو فورا کہی دے نماز کے اندر کہ جاؤ یہ سورہ بکرہ آیت نمبر ایک سفتاری پارہ نمبر ٹو اے میرے محبوب حمد صلی اللہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چینا اسمان کی طرف پٹھ رہا ہم پھیر دیں گے ضرور بضرور اس طرف جس طرف آبنا جی اس طرف کی پر ہم پھیر دیں گے اولی وجہ کا سطر مسجد الحرام اپنے چہرے کو پھر دیجئے مسجد حرام یعنی خانہ کابا کیا تو آپ کے نصیدے آرہے ہیں ادھر مسجد اقصہ ایسے آپ نماز پر آرہے دیں پر اپوزر کی در خانہ کابا ابھی ادھر یہ اپوزر ہو جائے گا تو دو رکت آپ نے مسجد اقصہ اور دو رکت خانہ کابا ابھی آپ کے اوڑے آئے ہیں ادھر یہ آئے ہیں یہ دے دیں یہ پہلے کی بلاتیں گے مسجد اقصہ کیسا ہے ادھر آپ دو رکت پڑھائی مسجد اقصہ اور پھر پر سیدھے آئے ہیں ادھر خانہ کابا تو پروپوزر دو رکت آپ نے مسجد اقصہ دو رکت خانہ کسر ہے اس کا نام پاری گیا مسجد اقصہ بلتین دو کبرواری مسجد ابھی آپ پہنچنے والے یہ آپ دو نفر کرو گے دو رکات نفر تحیت المسجد دو رکات نفر تحیت المسجد اچھے در ایک پوائنٹ کی بات ہے جو اللہ کے نبی کی شان کو پڑھاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرین کو اشاز پڑھائیا کہ اتنے بھی جنتی کیا ہے نماز تو پوری ہو رنے دو اس کے بعد ہم علام کریں کہ مارا کیلہ چینج ہو گیا لیکن اللہ کی طرف سے آپ کو عزت پروٹو کو جو کسی نبی کو بھی حاصل اللہ کی طرف سے دوبارہ جواب آگیا اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مردت راہت کے لئے اور آگے لازت دیکھ رہے ہو لازت سخیمہ لگا ہوا بول لگا مسلمان خفتین کی نماز پڑھنے کی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 اور اس کے بعد میں ادر موکیاں دیکھیں مجھے بھی دلی طور پر بہت رکھ ہوا تھا یہ سیئے کی وجہ سے ڈرامت آج ہم ان کی عزت کریں گے کل کسی جگہ بھی سمدھ کر رہے ہیں جس کو چیز جگہ بھی جگہ ملتی آرام سکتے ہیں کوئی بس میں بھی سب سید ایک جیسی ہو تو اس بھی اگر میری ہوتا سکتا ہے میں نے کسی کو تکلیف ہو جی یا میرے آدماز کسی کو بھولے لگے تو اس کے لیے میں بار دیکھتا ہوں یہ آواز تو نہیں آگی یہ ٹران پناہ یہ بہت ہے اور قیمتی واقع ہے اس لیے میں آپ سے ایک بزارش کروں گا جتے دین آپ مدینہ میں ہیں آپ کوٹر میں آرام کرنے کے بجائے یا وہاں ہیں کمبی کی وجہ سے ادھر ادھر جانے کے وجہ سے آپ مسید نبی میں زیادہ سے زیادہ وقت بزارے ہیں یقین مانے واقع ہے مسید نبی میں آپ نے بتا ہوگا دون اپن پڑھنے کا ایک عمرے کا سواب آپ کو ایک عمرہ کراتے ہیں اور مقبول عمرہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس نے کبہ میں نماز پڑھ لی اس کو ایک عمرہ کا سواب لے گا بارنا ہو گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کبہ کا عمرہ مسجد کبہ میں نماز پڑھ لی کرو آپ کو ایک عمرہ کا سواب لے گا ابھی ہم آئیں جا رہے ہیں ایک چیز آپ بہر بتاتا چلو جس طرح یہ مقبول قدینے کے مقدس مقامات اور زیارات ہیں نا کدر کے کچھ برکات بھی اللہ کو مقبول قدیہ بھی لیتے جارہاں یہ جو تصویر جو فیان بسجدہ رہتے ہونا یہ تو پاکستان چینہ انڈیا سے آتا ہے یہ چیزیں میں آپ کو بتانے میں ہوں یہ خاص مقہ اور مدینہ ایک نہیں ہے جیسے مقہ کا تبرک ابھی زمزم ابھی زمزم خاص مقہ کا تبرک مقہ کے لام ابھی زمزم نہیں ہوئی برابشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءال فرمایا ابھی زمزم بھیان کرو جنہت کا پانے سے خان بماری کی سفاہ یہ تو آپ نے مرسد نبی میں مرسد خرام دیرہ ایر بورو مین جائیں گا اس تو برکات ہیں جو مدینہ کے انتعلق ہیں مدینہ کے رلیٹر ہیں اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں اور وہ ہم گاڑی میں بھی رکھتے ہیں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا آپ کو اچھا رکھیں گا ایسا کہ جو مدینے کا خاص طور پرہ کیا نا وہ اجمہ خجور اجمہ خجور مدینے کے نامہ نہیں ہوتے اس طرح پرکہ کا آپ زمزم اجمہ خود مدینے کا اپر میرے پاس مجور تو نہیں ہے مجور ایک باق میں جائیں گے کہ وہاں سے آپ نہیں دے گا میرے پاس اجمہ خود کا پوٹر ہے سکو یعنی مجور اور اس کی پوچھنے کو بیس کے لیم اس کا سکو پوٹر کو بنایا جائے اور اللہ کے نبی کا خود نہ بلا اس کے لئے اس پر نجادیو اور زہر حسن نہیں کر کر میت جگر کے لئے مفید ہے اور مراز کے لئے مفید ہے طریقے کار کے آئے ہیں ایک کام پانی یا دودھ لینے اس پر ایک جمعیدہ اس کا خالی بڑی استعمال کر اس کے لئے دوسرا میں نے بست بنا کے اسمت سننہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سننہ دیمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسمت سننہ استعمال کر منا فرمایا کرتے تھے اسمت سننہ استعمال کیا کرو یہ آپ کی بنائی بھی دیت کریں یہ سیدھے آدھے ہیں مسجد جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر پہلا جمعہ پڑا ہے یہ مسجد جمعہ ہے اور پوٹے آدھے ہیں یہ مدرسہ ہے ابھی انہوں نے بورڈ اتارا ہوا ہے یہ اونس نیف سینڈ کا یہ مدرسہ قسمہ اس کا نام ہے یہ آپ کے استعمالے مقام ہے نیف سینڈ کا جو آپ کو مدرسہ نظر آرے ہیں بچے بچوں کا یہ مدرسہ تو قسمہ اس کا نام ہے جہاں پر آپ سے اللہ علیہ وسلم کا بچے پچوں نے اسم کافار کیا دیا یہ ایتر مسجد جمعہ جہاں پر پہلا جمعہ پڑا ہے سامنے پھر مدرسہ قسمہ ہے جہاں پر آپ سے اللہ علیہ وسلم کا بچے بچوں نے گید کہا کے دل بچائے انہوں نے استعمال کیا دیا سنا ہویا دلع البذر عنینا من سے نیاد البدائی مجبہ شکر عنینا چوہت حد Sitejoo اللہ علیہ وسلم کا جان tumو ہو گیا انخوشی کے گید کو نہ گئی شکر واجب ہو گیا یہ جام اور بچوں نے کہا کہ آپ نے اس نے کہا کیا تھا کہتے ہیں کہتے ہیں پورتے ہوتے گئے کچھیاں لگاتے ہیں پورتے ہوتے گئے جب آپ ماہ باغ ہوگا تین سو درخت کافرمت آتے ہیں تو مجھو دی حرار رہ گیا تو اس نے جات عطا دی کی شرط ہی یہ لگائی کہ ماغ رگو جب بڑا ہو جائے جب لگ جائے تک آپ کو دات کرو لگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شرط بڑی کی باغ بڑا ہوا اور وہ دھران رہ گیا متصل ہوا مسلمان ہو گیا کرمہ پارٹیا اور باغ آف سلسل کو حیمہ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باغ آف سلسل کو دے دیتے آپ دیکھیں آپ کے نظر کرم دیکھیں جس کی اللہ کے نبی نے کرنٹی فرمائی کبہ میں آپ نماز بار لو آپ کو ایک عمرے کا سلام ملے گا ایک چیز آپ اور ذہن میں رکھئے گا آپ دو نفر پڑھو چار پڑھو دس اور یہ ایک باغ آگا کہ آپ کو بتاتا ہے جنہوں یہ اسلام ہے یہ مسجد ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدین اجر دنگار انکہ تشریف رمائے ہوئے ہیں ابھی بیٹھ جائیں پہ پارٹی سپڑھے جگھول ہے رام سے بیٹھ میں یہ جب آپ نے ایسے بیٹھ میں یہ رام سے بیٹھے ہوئے ہیں تو صحابہ کا ناظر کی آلہ ہم مکہ والوں سے یہ بات ذرا سننے کی انہوں نے کیا ہم وہ مکہ والوں سے اجر سواب دیکھی امال میں پیچھ رہ جائیں گے ان کا جو آپ سے مقابلہ ہوتا تھا ہماری طرح امال میں نہیں امال میں نہیں تو ہم نے آگے نکل جائیں گے وہاں وہ خانہ قائبہ حج کرتے ہیں مرا کرتے ہیں اس وقت کو برسا رہتے ہیں آپ زمزم دیتے ہیں سب وہ ہمارا کی صحیح کرتے ہیں وہ آگے نکل جائیں گے اس پر آج ہم سمجھ آج فرمایا کہ آپ پرشانہ اور مدینے والے پیچھ رہنے والے نہیں بلہ کیوں آپ نے فرمایا کہ بخد محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اندر وجود میں میں سب سے اعلی ہیں خانہ قبض سے بھی آگے ہیں حجرِ اس وقت اب زمزم سب وہ مرکن سے میری وجہ سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ اب جب تک مجھے نہیں مانے گا اس کا ایمان ہے نہیں مسلمان ہے نہیں نماز اللہ عمر آج تغایت کی بات ہے نا محمد الرسول کی مور لگے گی تو بات مینے گی تو پھر آپ نے فرمایا کہ آپ کو فکر ہے عمرے کی کہ ہم نے عمرہ کرنا ہے انگیجی بلکل مکہ آنا جانا مشکل ہے پھر کفار مکہ بھی روح دیتے اور ایک آفٹی ڈالتے دیں تو پھر اللہ کے نبی نے ارشاہ سبایا کہ جاؤ قالا نبیوں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبا کا عمرہ جاؤ مسجد قبا میں نماز پاڑھ لیا کرو آپ کو ایک حکر عمرہ کا سواب لے دیکھو یہ بڑا فدر ہے مکہ میں اتنا بھاگ دوڑ کے بعد حنکہ باتت اس کے بعد بھی پتہ نہیں اگر گفتی ہوگی تو دام آیت یہاں اتنا ہی سواب لے تو نیتہاں بھئی کرو گے ٹھیک ہے مدرہ سے بیس ملتا ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 میرے گرکھے موسیقی 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 آسٹا آجھے 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 آجھا وہ بڑا ہے اس کا یہ لے گیا تھا یہ اچھی ہے برنی کونسی ہے یہ کیسے دیئے تیس اس کو کیا بولتا ہے موسیقی 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 موسیقی